اسلام علیکم دوستو ڈراما سیریل یہ نہ تھی ہماری قسمت کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ایان کے والد کی دکان جل جاتی ہے تو وہ اس کا ذمہ دار بھی منتحہ کو ٹھہراتا ہے منتحہ ایان سے ہمدردی کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ ایان اتنی ٹینشن مت لیں نقصان تو بہت بڑا ہے لیکن سب ٹھیک ہو جائے گا اس پر ایان کہتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو زندگی میں آ جائیں تو زندگی برباد ہو جاتی ہے جو میری ہو گئی ہے اس پر منتحہ کہتی ہے کہ اس میں بھی قصور میرا ہی ہے جس کے بعد منتحہ کی ساس بھی کہہ دیتی ہے کہ جب سے منتحہ اس گھر میں آئی ہے کچھ نہ کچھ ہو ہی رہا ہے منتحہ اپنی ساس کی یہ بات سن لیتی ہے اور بہت دکھی ہو جاتی ہے ادھر ایان کو پیسو کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اپنے دوست کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ مجھے پیسو کی سخت ضرورت ہے مجھے پیسے چاہیے اس پر ایان کا دوست صاف مکر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیسے پیسے یہ سن کر ایان حیرت سے اپنے دوست کی طرف دیکھتا ہے ادھر ایلشبہ اپنی خاندانی چوڑیاں بیچ کر نئے کنگن خریدتی ہے یاسر آفیس جا رہا ہوتا ہے ایلشبہ سو کر اڑتی ہے تو یاسر اس کے ہاتھ میں کنگن دیکھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ایلشبہ تم بہت خودسر ہوتی جا رہی ہو مجھے ذرا بھی اہمیت نہیں دیتی اس پر ایلشبہ کہتی ہے کہ اس میں خودسری والی کون سی بات ہے آپ کو میری خوشی کا ناں ذرا خیال نہیں ہے اس پر یاسر غصے سے چلاتا ہے کہ تمہیں بھی تو صرف اپنی خوشی کی پڑی ہوئی ہے تم نے ہماری خاندانی چوڑیاں بیچ کر یہ چوڑیاں لی ہے اس پر ایلشبہ کہتی ہے کہ ان کو بیچ کر یہ لیٹسٹ ڈیزائن لیا ہے اس پر یاسر غصے سے ایلشبہ کو پکڑ کر جنجوڑتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لیٹسٹ ڈیزائن نہیں ہے اس سنار نے تمہیں بے وکوف بنایا ہے دوستو ویڈیو اچھ لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا